موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ماجد خان اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ریسکی اوڈبل ون ڈبل ٹو کے پی آر او یاسر خٹک صاحب یاسر خٹک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں سٹوڈیو میں جائنگ کیا سب سے پہلے تو یاسر صاحب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا جو ادارہ ہے یہ بسیکلی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تھانکیو سو مچ آپ لوگو نے مجھے یہاں پر ٹائم دیا انوائٹ کیا اس کے لیے میں آپ کو بہت مشکور ہوں جائے تک بات ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کیا ہے یہ ایک گورنل میں ڈپارٹمنٹ ہے سبائی حکومت نے اس کو لاؤنس کیا تھا اور یہ ایک برجنسی سرویس ہے اس میں چار سسلم کام کرتے ہیں جس میں میڈیکل فائر ڈیزاسٹر وارٹر ریسکیو اس میں کوہارٹ میں کہیں پر بھی کوئی میڈیکل مجھنسی ہوتی ہے ان کیس آف ہائی ٹمیلچر شگر آپ ڈاؤن ڈیلیوری کیسز بولیٹ انجری آر ٹی اے چھت سے گر جائے نا کرن لگ جائے نا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا کنفیوٹر تو ہم کس لوگا ہیلپ کے لیے بولانے ہیں تو گورنل میں آپ کو ایک ادارہ دیا ہے جس کا نام ہے ریسکیو وارن ڈو 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 تو آپ کبھی بھی کسی جگہ پر بھی آپ ہوتے ہیں تو بس آپ فوراں ڈبل وارن ڈبل ڈبل ڈو پر کال کریں ان کو بتائیں کہ ہمارے اس ایریے سے بات کریں اور یہاں پر اس قسم کے مرجنسی ہے تو ہماری ٹلما کے پاس آتی ہے اور آپ کی جو اینا سلس پروائیڈ کرتی ہے اور آپ کو آسپلال شیپ کرتی ہے ٹھیک کوہارٹ میں یا سپیسیفکلی جو کے پی کے پی کے پروینس ہے اس میں ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کیونکہ ہم پنجاب کو سنتے آئے تھے تو کے پی کے یا کوہارٹ میں اس کا آغاز کا ہوا کے پی کے میں دوہزار دس کو ہوا تھا اس کا آغاز دوہزار دس میں ہوا تھا اور سٹارٹ میں ایک پروجیکٹ تھا لیکن جو ہمارے پائنیئرز تھے انہوں نے اچھے افرٹ کی تھی اچھا کام کیا تھا جس پر پھر گورنمنٹ نے اس کو ایکسٹینٹ کیا پشاور کے بعد مردان لے گئے سواد ایپٹ آباد دیا گی خان اب ریسنڈی جنوی 2018 کو اس کو کوہارٹ میں لانش کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ہمیں تقیباً 8-9 مہینے بلکہ 11 مہینے ہو گئے ہیں پورے ہونے والے ہیں جنوی 2018 کو یہاں پر لانش کر دیا گیا ہے 11 مہینے آپ کو کوہارٹ میں سپسیفکلی ہو گیا ہے تو کون کون سی سرویسز آپ کو ہارٹ کے لیول پر پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر ہم فیلحال تین سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں میڈیکل ہے فائر ہے اور ڈیزاسٹر ہے جو گارٹر ریسکیو ہے وہ انشاءاللہ ایس سنے اس پاسیبل اس کو بھی لانش کر دیا جائے گا میڈیکل کے ہم بات بتا چک ہوں کہ ہائی ٹیبیچے سے لے کر آپ بلیوری کیسز تک آپ اس کی سرویس استعمال کر سکتے ہیں جس جائے اسٹیجز ہم اس پر کر لیتے ہیں تمام فائر سیسٹر ہے اس میں ایویلیبل ہے اور اس طرح فائر سیسٹم ہمارے پاس ہے کہیں پر بھی آگ لگ جاتی ہے چاہے وہ گر میں ہو گدام میں ہو کوئی گاڑی کو آگ لگ جائے تو پھر بھی ہم کال کر سکتے ہیں ہمارے پاس فائر فائٹر ہے جو انٹریسنل لیور کے تین فائر فائٹر ہیں جو ہمارے پاس فائر ویکل ہے اس میں سات ازال لیٹر پانی ہے تین سو لیٹر فوم ہے ڈرائی کیمیکل پورٹر اور سی او ٹو گیس بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فائر فائٹرز ہیں آپ کے پاس تو ریسپونس ٹائم آپ کا کتنا ہے جو امریس کا ہمارے پاس جو ٹائم ہے ریسپونس ٹائم کا وہ ہے سیون ٹو ٹو ٹن منٹس ہے ہم سیون ٹو ٹو ٹن منٹس ریسپونس کرتے ہیں کسی بھی امرجنسی میں جو فائر ویکل ہے اس میں چونکہ بہت بڑی گاڑی ہے اس میں اس میں وڈیچ کی مانت گز بھی ٹین تڑو ٹو 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 مٹس لگ جاتی ہے ریسپونس کرنے میں ٹین تڑو ٹو ٹون مٹس ہو it balik اور جو مہنے میں جو ٹو 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 ٹ مٹس لگ جاتی ہے اس ٹو ٹو ٹول مٹس اگر آپ ہمیں ٹن پر نمبر لگیں ٹھیک مطلب ایک حادثہ ہو گیا اس کو دو گھنٹے ہو گئے لن کے بعد انفر کے بعد پر انفر میں تم انفرés تاعتنے export ریزن ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے میں انفارم کرنا ہے جب آپ ہم انفارم کریں گے تو ہم انشاءاللہ ویڈین سیونٹو ٹیڈ میٹ آپ کے پاس جو ہے نا وہاں پر ریسپونس کریں گے ویڈین آپ کے پاس ریسپونس کریں گے مطلب آپ کو جس وقت کال آتی ہے اس کے بعد آپ کا ریسپونس ٹائم بیلکل ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا ریسپونس ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور کوہارٹ میں آپ نے سپیسیفکلی کہ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ کتنی لیول تک آپ کی خدمات ہیں موجود ہیں کیونکہ عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ اکدارہ یہاں پر گیارہ مہینے سے کام کر رہا ہے تو اس کی لازمی بات ہے کہ خدمات ہوں گی تو کوہارٹ میں سپیسیفکلی آپ نے کتنے ٹائم شروع کی ہیں ہم نے بہت سی میجر ایمجنسیز بھی کی ہیں اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے کوہارٹ کے عوام کو سکس چھ سو پچاس سے زیادہ لوگوں کو سکس ففٹی پلس لوگوں کی جان سیف کی ہے سکس ففٹی پلس سکس ففٹی پلس ہم نے جو چس پچاس لوگوں کی جان ہم نے سیف کیا اور ان کو ہم نے فرس ایک پروائیٹ کیا اور سپتال شپلنگ کی ہے اور اگر پرپرٹی کی بات کی جائے تو ہم نے یہاں پر بہت سی پرپرٹیز اس کو سیف کیا فائر کیسیز میں ہم سیف کیا ہے یہاں پر جو ہم نے میجر کہہ ہیں تو اس میں دو تین ایسے بڑے واقعات جو یہاں پر پیش آئے تھے سموروں میں جو بس آدھسہ ہوا تھا تین بجے کے قریب جو کڑا بنیر سے کچھی بس جا رہی تھے اس میں تیس لوگ جم باگ ہو گئے تھے تو اس پر بھی ہم نے دوپیر کے تین میں سے لے کر صبح پانچ جو تک ہم نے مسلسل کنٹنیوز کی اپریشن ہم نے کیا تھا وہاں پر ہم نے تیس لوگ جو ریکاور کیا تھا اور ان کو جانا شیفٹ کیا تھا اور ایک جو کوارٹ جنسٹر کے سامنے ویگن کو آگ لگی تھی اس لئے ہم نے فرسٹ ایک جو ان کو پروائیڈ کیا تھا وہاں سے تین چار کو ہم نے بلکہ پوری ٹیم کو رسپلسکیو کیا تھا جس میں تین چار زندہ تھے تو ان کو فرسٹ ایک پروائیڈ کر کے ہم نے ان کو الہم ایس پورٹ جائے وہاں پر ان کی جانا شاید ہے اور سرگل میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں باپ سمیت پانچ بیٹے جو کوئے گر گئے تھے وہاں پر بھی ہماری ٹیم میں نے خود اس میں رسپونڈ کیا تھا وہاں پر ہم گئے تھے وہاں پر بھی ہم نے ان کو ریکاور کر کے اور ان کو دی ایس کیو منتقی کر دیا تھا ٹھیک ڈبل ون ڈبل ٹو کو کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کے لحاظ سے کوہارٹ میں مشکلات سٹارٹنگ تو مشکلات ہوتی رہتی ہیں لیکن چونکہ ہم یہاں پر اوینس پروگرام کرتے ہیں سکولوں میں مسجدوں میں انیورسٹری میں چارچ میں مندروں میں جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کو کمیونٹی کرتے ہیں تو جب ہمیں بیسک مشکلات آتی ہیں اس میں جب ہم کوئی ایمبلس جاری ہوتی ہیں یا کوئی فائیویکل جاری ہوتے ہیں تو وہاں سے لوگ راستہ نہیں دیتے ٹھیک راستہ نہیں دیتے اور دوسری جو ہمیں آتی ہیں فیک کالز جو ہوتی ہیں اس میں ہمیں مشکلات سامنا پر بلکل فیک کال جب آپ کو آتی ہیں اس کے نقصانات دیتے ہیں بیس میں گزر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں کال آتی ہے تو بعد ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو لیٹ آئے ہیں ٹھیک تو اس لئے آپ ٹائم پر ہمیں کال کیا کریں تاکہ ہم ٹائم پر پہنچے کریں آپ پر یہ شکریہ آت ہے انشاءالہ ہوئے ہم ٹھیک جیسا کہ یاسر صاحب آپ نے بتایا کہ سکس فیفٹی پلس لوگوں کی اب تک آپ نے جان بچائی ہے تو ان رسپونس عوام کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے کیونکہ آپ نے کافی جگہوں پر ہلپ کی ہے لوگوں کی تو اب عوام اچھی طرح سے رسپونڈ کرتی ہے جی شکر حمدللہ سٹارٹنگ میں تو پرابلم تھی لیکن جو یہ سروس اپنی کام کر رہی تھی اور اپنی امنیسز یہ ڈیل کر رہی تھی اس کے بعد کوہارٹ کی عوام نے جتنا پیار جتنا ہمیں عزت دی ہے تو اس سے پہلے میں ڈی آئی خامی بھی تھا وہاں پر بھی ہمیں بہت سے مشکلات تھی لیکن جو کوہارٹ میں اسپیشلی مجھے یہاں سے پیار ملے ہیں اور جو میڈیا کی سپورٹ ہمیں یہاں سے حاصل ہوئی ہے میڈیا کی اور لوکل گورنمنٹ کی پولیس کی ٹریفک پولیس کی تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور میں ان کو خراجی تنصیبی پیش کرتا ہوں کہ وہ اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ یہ شعور رکھتے ہیں کہ یہ عوامی سروس ہے اور وہ اس کو اپیشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے وہ فردر یوز بھی کر رہے ہیں تو میں بہت خوش رہو ان سے بھی اور جب بھی وہ دیکھتے ہیں مجھے بہت دیکھتے ہیں کئی پزار میں دیکھتے ہیں ہماری گاڑی کو دیکھتے ہیں وہ خوشی سے کہتے ہیں کہ یہ عوامی سروس ہے انھوں نے اس کو استعمال کیا ہوتا ہے اور ان کا ادعماد حاصل کیا ہوا ہے تو وہ جب ہی ہمیں دیکھتے ہیں فاخر سے کہتے ہیں ہمیں خوشی روح محسوس ہوتی ہے ہمیں فاہر محسوس ہوتی ہے صحیح جو آپ کو نقصانات ہوتے ہیں پریسائسلی اگر آپ ہماری عوام کو بتائیں اور ہم نیو سٹاک کی طرف سے یہ گزارش کریں گے عوام سے کہ ایک ادارہ جو لوگوں کی جان بچانے کیلئے کام کرتا ہے تو آپ کینلی فیک کال سے ان کا ٹائم بھی نازاہ کریں ان کی ریسورس بھی نازاہ کریں تاکہ ان کو مشکلات نہ ہو تو فیک کال سے آپ کو پریسائسلی اگر آپ بتا دیں عوام کو کہ کیا کیا مسائد پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک فری سروس ہے جی فول نمبر بھی ہے وہ بلکل فری ہے ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو آپ موبائلزیں ڈال کرتے ہیں اس کی کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں وہ اس لئے نہیں رکھے ہوئے کہ بعض لوگات امرجنسی ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ ڈپنا کو میں بس بیلنس نہیں ہے تو اس کا لوگ غلط فائدہ لیتے ہیں اکثر فیمیلز بچے لیتے ہیں جیسے کارل کرتے ہیں فضول باتیں کارتے ہیں یا میزک سنا رہے ہوتے ہیں یا تانگ کرنے کی لیے کارل کرتے ہیں لینڈ بیزی کرتے ہیں تو اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بھائی کو ضرورت بڑھتی ہے ووان ٹوٹو کی جب وہ کارل کرے گا تو اس کو لینڈ بیزی ملتی ہے وہ اس کو بیزی ملتی ہے اس کو ریئیل امرجنسی ہے یا حراہ ٹرک ہے یا دلیوری کیس ہے یا کوئی بولٹ انجری ہے اس کو ٹائم پر فرسٹ آر کوائیڈ نہیں ہوتا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے تو اس جان جانے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی قیامت میں آپ بھی جمہدار ہوں گے آپ نے لینڈ بیزی کی تھی اور ہم اس کو ٹائم پر جا نہیں سکتے تو آپ کی لینڈ بیزی کرنے وقت ہم کہتے ہیں کہ آگ لگی ہے ہم پہنچتے ہیں وہاں پر گاڑی لے کے پہنچتے ہیں ہم رزک لے کے جاتے ہیں ہم سپیڈر جا رہے ہوتے ہیں کڑی بریک بھی فیل ہو سکتی ہے کچھ چیز بھی آ سکتی ہے آپ خود بھی ایکسیڈن کا شکار ہو سکتے ہیں بہت سے رسک لے ہمارے اس سے جان جا چکے ہیں ان کی کہ وہ ایکسیڈن کا حادثہ ہو چک ہے تو اس لیے سے آپ فیک کال نہ کریں آپ کو ریل کی مجنسی پڑتی ہے آپ ہزار بار کریں ہم انشاءاللہ ہزار بار آئیں گے نئے جذبے کے ساتھ آئیں گے نئے شو کے ساتھ آئیں گے آپ کی ہلپ کے لیے پنٹی فور آور سیون ڈیز یہ سرویس کام کرتی ہے اس میں کوئی چھوٹی نہیں ہے نہ مہارم بھی چھوٹی ہے نہ چودہ کس کی چھوٹی ہے نہ تیسمہ اس کی چھوٹی ہے چوبیس گھنٹے سات دن دن ہویا رات یہ کام کرتی ہے ایکٹیو سرویس رہتی ہے تو اس کو اگر آپ فیک کال کریں گے تو یہ آپ کی فیک کال جب تداز بڑھ دی جائے گی تو اس کے سالانہ ریپورٹ جاتی ہے ہیڈ آفیس سیکریٹریٹ جاتی ہے تو وہاں پر یہ فیصلہ تھا کہ یہ عوام اس چیز میں انٹرسیڈ نہیں ہے ہم نے اتنا فیول دیا ہے اتنا بجٹ ہم اس کو دے رہے ہیں پانچ کروڑ بیس کروڑ بجٹ دے رہے ہیں میڈیسنز دے رہے ہیں ایمیلیس ہم نے دی ہوئی ہیں تو یہ لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں لہٰذا اس سرویس کو یہاں سے اٹھا کے کسی اور ڈسٹک میں لے آجائے سے ہم تو آج یہاں پر ہیں کل مردان میں ہوں گے کل پر پشاور میں ہوں گے ہم تو جاب کرتے ہیں ہم تو گولڈن میں جاب ہے لیکن وہ شہر جو سا ہوگا جو ڈسٹک ہوگا وہ اسی سے مغلوم ہو جائے گا آپ کے جو فیوچر پلاننگ میں آپ کے سٹیشنز بنیں گے کیونکہ کوہارٹ میں تو ابھی آپ نے ریسنٹی گیارہ مہینے سے ہی سٹارٹ کیا ہے تو کتنے کلومیٹر پر آپ آفیس پلان کر رہے ہیں اپنا سٹیشن کوہارٹ میں جو ریسکیو مہینے اس وقت کام کر رہی ہے اس میں چائلیس اہلکار ہیں چائلیس اہلکار میں یہ ہے کہ یہ کوہارٹ کا اپنی برتی نہیں ہے ان کو مختلف سٹیشن سے ڈپلائی کیا گیا ہے تاکہ آپ اس چیز کو اویڈنس کے لوگوں میں اویڈنس لیں اس چیز کو آپ کمیاب بنائیں تو کمیاب بنانے کے لیے یہ عوام کی بھی تاؤن جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ میڈیا کا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی تاؤن کا بہت بہت شکریہ جو تاؤن کر رہی ہے اس کے کمیاب ہونے کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں پر ساڑھے تین سو پلس سٹاف آئے گا ساڑھے تین سو پلس سٹاف آئے گا جی اس کی اپنا تقریبان ایکیس ایمولیسز فائل ویکلز آئیں گی پورے کحارٹ کو cover کرے گی سیون میرن میں پورے کحارٹ میں کہیں پر بھی کوئی بھی رسی ہوگی تھی یہ پورے کحارٹ کو سیون میرن ریکاور کرے گی ہمارے جو مین سٹیشن ہے وہ ہے ہنگو پاٹک پہ سپین غر ہوتل کے پاس بیلکو 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 ہمارا ہیڈ آفیس ہوگا جو پورے ڈیویزن کا ہیڈ آفیس ہے اور اس لیہا سے کحارٹ کافی لکھی ہے کہ کحارٹ کو ایک ٹائم پر پانچ سٹیشن جانا ملنے ہیں جو بھی ڈسٹرک کھلا ہے پیشاوہی سے مین سٹیشن کھلا وہاں پر صرف ایک سٹیشن پہلے سٹیشن ہی ہوتا ہے اس کے بعد فردر بڑھتے ہیں تو پہلے سٹیشن ہمارا وہاں پر ہوگا دوسرا کیڈیا میں ہوگا ایک گھمبت لائچی اور شگردرہ میں بسرک پہلے پانچ ہوں گے اس کے بعد مزید چوٹے دو ہمارے کی پوائنٹس ہوں گے جہاں پر ہم پورے کحارٹ کو کور کریں گے اور وہاں پر ایمولیس اسے فائی بے پر ڈپلائی کر دی جائے گی کہیں پر بھی ہوگئے تو وہاں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں کحارٹ کی سٹیٹی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ دہی علاقوں پر بھی کور کریں گے وہاں بھی سٹیشن بھی لننگ ہے آپ کی بلکل ابھی تو سٹارٹنگ میں ہم کرتے ہیں لیٹس اپوز یہ جو ڈیم کی طرف علاقہ ہے بلکل یہاں پر بھی آپ لوگ پلان کریں گے ہمارے پر سٹاپ کم ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاندر کلیمیٹر تک اس کو انڈر لے کے ہیں لیکن ہم کراچی تک بھی ہم گئے ہیں لیکن ہم وہاں پر بھی گئے ہیں ہم کرکتہ بھی گئے ہیں میجر ایمیٹنسی میں ہم میجر ایمیٹنسی میں آؤٹس ڈیسٹنگ بھی جاتے ہیں لیکن چونکہ جو چاریس سٹاپ ہے اس کے لحاظ سے ہم پاندر سو بیس کلیمیٹر تک کم کرتے ہیں اگر ڈیم ملی سیٹ پر کوئی ڈلیوری کیس ہوتا ہے جس میں دو زندگی کا محلہ ہوتا ہے یا کوئی بلٹ انجری ہوتی ہے ہم وہاں پر بھی ریسپونڈ کرتے ہیں جو ہائی تیمپریچر ہو گیا جو نامل جو مجلسیز ہوتی ہیں اس میں وہاں پر ریسپونڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ تو نامل مجلسیز ہوتی ہیں ان سٹیشن کے کھلنے کے بعد جب یہ سٹیشن کھلیں گے یہ پورا کوارٹ جس میں یہ آس پاس گاؤں بھی ہیں وہ بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں مطلب دعی علاقوں کو بھی فائدہ ہو گیا وہ بھی ان سے فائدہ لے سکتے ہیں جب یہ باقی سٹیشن کھلیں گے وہ ابھی بھی فائدہ لے سکتے ہیں میر مجلسی میں میر مجلسی آتی ہے مطلب ابھی آپ کے پاس جو سٹیشن ابھی صرف چندی سٹیشن ہے ایک سٹیشن ہوا بس ایک سٹیشن ہے اس کے باوجود بھی آپ ڈیم کے علاقے میں اور دہی علاقوں میں رسپونڈ کر رہے ہیں؟ بلکل ہم کر رہے ہیں لچی تک ہم گئے ہیں ہم کرک تک گئے ہیں ڈیو بس ایکسر نہ ہوا تھا یہ جو سپینے کی چڑھائی جسے کہتے ہیں یہاں پر ہوا تھا صبح پانچ بے کا ٹائم تھا ہمیں کال محسوس تھا ہم وہاں تک بھی گئے ہیں ان کو بھی رسکی دیئی ہوئی ہے تو ہم محسوس ہے یہ کہ مجل مجلسل میں ہم دور دور تک جاتے ہیں تو جب یہ سیشن کھلیں گے تو یہ عام مجلسل میں نامل مجلسل میں یہ رسپونڈ کرسے گی یاسف بھائی آپ جو کوئی پیغام دینا چاہے ہیں ہماری کوہرٹ کی عوام کو میں تو سب سے پہلے ہم کہا بہت شکر گردار ہوں جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت عزت دی بہت پیار دیا ریسیو دپارپنٹ کی انہوں نے بہت اسپیکٹ دی ہے لوکل گورنمنٹ نے پولیس نے اسپیشلی ٹرافک نے ٹرافک پولیس عرب جان صاحب نے بہت ہمیں یہاں پہ بہت ہیلپ مل لی ہے ان کی طرف سے پیغامرہ یہی ہے کہ آپ جب بھی کال کریں ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو ہمارا سیمپل نمبر ہے ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو ایک ایک دو دو آپ موبائل سے کال کریں یا پیٹی سر سے کال کریں آپ ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون کال کریں چیزیں ضرور بتائیں کہ آپ کون بات کر رہے ہیں نام location آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں آپ کیڑی روڈ سے بات کر رہے ہیں آپ انورسٹی سر سے بات کر رہے ہیں location سے ہی بتائیں کسی کون سے jotائی ہے کیونکہ ماں پاس تین سسٹم ہیں کہ ہمیں پاتا جاثتی ہے یا آپ پاس میڈیکل ہے یا فائی ہے ڈزیسٹر کون سے یہ emergency ہے تاکہ ہمیں اس emergency کیونکہ آپ اپس team بیج سکیں وہ آپ کو ڈیل کر سکیں اور ریکویسٹ میں یہ ہی ہے کہ آپ فیر کال نہ کریں ورنہ پھر وہی سٹویشن ہوگا جو بچ میں سٹویس سناتے تھے کہ شیئر آیا شیئر آیا تو لوگ جاتے ہیں وہاں پر شیئر نہیں ہوتا جب آپ کو ریئر ماڈیا پڑھی گیا آپ ورنہٹوٹو کو کال کریں گے تو وہاں پر آپ کو جانا کال محصر نہیں ہوگی تو میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ ڈبل ونڈیو کوئی سہی استعمال کریں دن میں بیس بار استعمال کریں لیکن ریئر ماڈیا سے نمیقی تو یہ آپ کو بلکل فری سرویس ہے اس سے کوئی چارچز نہیں ہے آپ یہ نہ ڈائیں کہ میں کال کروں گا تو مرسے فیس مانگیں گے یہ چارچز لیں گے ایو بولہ کی یہ بلکل فری ہے آپ لوگ کی سرویس ہے یہ عوامی سرویس ہے آپ اس کو لیں اور جو پیغام آپ سن رہے ہیں نیوز ٹاک کی چینلنس آپ سن رہے ہیں اس پیغام کو آپ اپنے شداروں تک پہنچائیں اپنے دوستوں تک پہنچائیں مسجد میں پہنچائیں انیورسٹی میں پہنچائیں سکول میں پہنچائیں تاکہ آپ کی اس میسیج سے کسی کے جان بچ سکے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا ہمارا یہ ایمان ہے جس نے ایک انسان کے زندگی کو گویا اس نے پوری انسانت کو بچایا تو آپ بھی اس میں اپنا کردار آدھا کریں تو انشاءاللہ مل کر ہم سکوار کے لئے بہتر اور مضبوط پاکستان میں اہم کردار آدھا کریں انشاءاللہ بہت شکریہ یاسر صاحب آپ نے جوائن کیا ہمیں خوش رہی ہے جی بیوئرز ہمارے ساتھ موجود تھے دیول ون ڈیول ٹو کے پی آر او یاسر خان کھٹک صاحب تو آج کے پروگرام کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک یہ لئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ